امریکہ نے انٹیلیجنس رپورٹس کی مدد سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چائنہ اونہ چل پردیش کے اندر بہت سارے ہوای اڈے بنا رہا ہے اور نئی کنسٹرکشن شروع کر دی ہے پہلے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ چائنہ نے چھوٹی چھوٹی ہوای پٹیاں بنائی ہوئی ہیں جہاں پر وہ اپنے صرف فائٹر جیٹ کو لینڈ کروا سکتا ہے اور ان کو ٹیک آف کروا سکتا ہے لیکن بلکل زنگ جیانگ پروونس جو کہ انہ چل پردیش کے ساتھ لگتا ہے وہاں پر بہت بڑا ہوای اڈا بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں امریکہ نے کچھ سٹلائٹ ایمیجز شیئر کیے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چائنہ یہاں پر اپنے بومبر لاکر کھڑا کرے گا اور بومبر کے اندر نیوکلر مزائلوں کی تیناتی ہوگی اور ایک بومبر کسی ایک ملک کو تباہ کرنے یا کسی ایک پورے ریجن کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ آپ اور میں ہم سبھی جانتے ہیں اس کے علاوہ اہم خبر آپ کو یہ بتائیں گے کہ بہارت نے افغانستان کے اندر اپنی جو پانٹسپیشن ہیں اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کئی گناہ زیادہ تیز کی ہیں تاکہ امریکہ کے ویڈرال کرنے کے بعد افغانستان کا سارا کا سارا کنٹرول بہارت سنبھال لے دونوں ہی خبروں پر اچھے سے چرچہ کریں گے آسان الفاظ میں آپ کو چیزیں بتائی جائیں گی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب جینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کرنے گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ دیلے اہم خبر یہ ہے کہ چائنہ نے اپنے اسٹرن پارٹس کے اندر اپنے پاور شو خصوصا ائر طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا ہے فضائی طاقت کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ اب بہارت چائنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ نے بلکل اسٹرن پارٹ کے اندر جو انہیں چل پردیش کے ساتھ لگتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑا فضائی اڈا بنانے کی تیاریاں شروع کر چکی ہیں اطلاعات یہ ہیں اور امریکہ کی رپورٹس یہ کہتی ہیں تقریباً ٹونٹی فائی پرسنٹ اس پر کام مکمل ہو جاتا ہے فیلحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ نے رپورٹس کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ چائنہ یہاں پر اپنے بومبر ایچ ٹونٹی لاکر کھڑا کرنا چاہے اس کے اندر مزائلیں جو ہوں گی وہ نیوکلر مزائلوں سے لیس کر کے ان بومبر تیاروں کو کھڑا کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ اتنی زیادہ طاقت بہارت کے بارڈر کے اوپر کیوں کھڑا کر رہا ہے تو اس کی کچھ وجہ ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جی سیون کا سمٹ ہوا ہے حال فیلحال کے اندر تو بہارت کو سب سے زیادہ لوگوں نے رول دیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ صرف اور صرف جی سیون سمٹ چائنہ کے بی آر آئی پراجیکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے منقد کیا گیا تھا اور امریکہ نے ایک پلان ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے بی تھری ڈیو بیک بیٹر اور بیلڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ مختلف ممارک کو اکٹھا کر کے ان کے اندر ڈیولپمنٹ کرائے گا انفرسٹرکچر دوبارہ بنوائے گا اور جو کنٹریز ہیں اس ریجن کے اندر ان کو چائنہ کے کیمپ سے اٹھا کر امریکہ اپنے کیمپ کے اندر لے کر جائے گا فیلحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ دوہزار پچیس تک چالیس ٹریلین ڈالر مختلف ممالک کے اندر خرچ کرے گا تاکہ چائنہ کے بی آر آئی پراجیکٹ کو کنٹرول کر سکے اور سب سے زیادہ رول دیا گیا ہے بہارت کو اور بہارت کو کنٹرول کرنا اب چائنہ کے لیے ناغذیر بن گیا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ بہارت نے افغانستان کے اندر اپنا جو پارٹسپیشن ہے اپنا رول زیادہ کیا ہے امریکہ نکلتے ہی بہارت کی یہ انٹینشن ہے کہ وہ افغانستان کے اندر آ جائے لیکن طالبانوں نے پاکستان کو رشیہ کو ٹرکی کو ایران کو اور بہارت کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کریں لیکن ان ممالک کا وہی حالوں کا جو ہم نے امریکہ کا کیا ہے ایسا کہنا ہے طالبانوں کا پھل حال کے لیے آپ کو یہ بتا دے کہ بہارت کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر وہ دعو پر لگی ہوئی ہے کیونکہ جیسے ہی امریکہ یہاں سے نکلے گا اشرف گنی کی گورنمنٹ جائے گی اور بہارت کی ٹریلینز ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے شاتوت ڈیم کے اوپر انفرسٹرکچر بلڈ اپ کے لیے وہ ساری کی ساری برباد ہو جائے گی